اسلام علیکم میرے فرنڈز اگر تو آپ جانا چاہتے ہیں دبائی وہ بھی فری میں ہیں وہاں پر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں بغیر کچھ پیسہ لگائے یا پھر وہاں کی ٹاپ آرگنائزیشن چاہے وہ دبائی کی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہو یا ملٹینیشنل آرگنائزیشن ہو وہاں پر جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ریفرنس کے تو یہ وڈیو آپ کے لیے ہے یا شیخ ایدر طویق جی ہاں فرنڈز میں آپ کو کوئی بھی ایجنٹ ریفر نہیں کرنے جا رہا ہے بلکہ دبائی کا اوفیشل پروگرام بتانے جا رہا ہوں جس کے تھوہ آپ یہ سارا کے سارا پروگرام آویل کر سکتے ہیں اور فری میں دبائی جا سکتے ہیں ہم آپ پر فری میں سٹیڈی کر سکتے ہیں اور جوب بھی اصل کر سکتے ہیں یہ دبائی کا اوفیشل پروگرام ہے جس کا نام ہے دی بی اے دبائی بزنس اسوسیل یہ پروگرام لانچ کیا ہے دبائی کے رولر اور یو اے کے وائس پریزنن شیغ محمد بن راشنال مقتون نے اور یہاں پر یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام سپیشلی پڑھے لیکھو لوگوں کے لیے گریجوئیٹ نیسے اوپر زندگی کالیفکیشن ہے اور میرے وہ والی ویورز جو پڑھے لیکھیں نہیں ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں میبی ان کا کوئی بچہ پڑھا لیکھا ہو آپ کو کوئی بچہ پڑھا لیکھا ہو آپ کا کوئی بہن بھائی پڑھا لیکھا ہو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے اور فولی فنڈیڈ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دبائی جائے وہاں پر پڑھے بھی وہاں پر جو بھی کرے آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور اس کنڈی کے لابیو دیتے ہوں گے سو سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام ہنٹیل بتاتا ہوں اس کالیجی بریڈی کرائیٹ ایڈیو بتاتا ہوں اس کی لاس ڈیٹ اپلائے کرنے کی بتاتا ہوں سارا کے سارا پروسیز بتاتا ہوں سو ویڈیو کو انٹر گلاس میں دیکھیں تاکہ آپ کو کم لیٹ انفرمیشن مل سکے سو فرنز آپ ان کے افیشل ویب سیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں دبائی بزنس اصویٹس کی آپ کو لنکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کی اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دبائی کے شیخ محمد بن راشد المختوم نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا 2014 میں لیکن لوگوں کو اس کی ویڈنس نہیں تھی ہر سال اس کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور ہر سال مختلف کنڈی سے ٹیلینٹڈ لوگوں کو لے کے جا جاتا ہے سٹورنٹس کو لے کے جا جاتا ہے ان کو پہلے پڑھایا جاتا ہے نائن منت کا یہ پروگرام ہوتا ہے یہاں پر آپ شیخ محمد راشد المختوم کا میسیج بھی دے سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں پوری دنیا سے ٹیلینٹی لوگوں کو اس ملک میں لے کے آیا جائے ان کو ٹرین کیا جائے تاکہ ملٹی کلچر یہاں پر ایکٹیوٹیز ہوں اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر ترقی ہو دیکھیں دبائی نے بہت پہلے جان لیا تھا کہ وہ آئل انڈسٹری پر زیادہ عرصہ ٹک نہیں سکتے بھی کال لوگ شیفٹ ہو رہے ہیں الیکٹر کارز کے اوپر الیکٹر انڈسٹریز کے اوپر سو انہوں نے سب سے پہلے نوائی کوئی ٹوریزم پلیس بنایا اور اب وہ فلی فنڈڈ سکولیشپ دیکھیں ٹیلینٹیڈ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اپنے کنٹری ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کی کنٹری ان کا ملک زیادہ ڈیویلپ کر سکے دیکھیں یہ ایک وین وین سیچویشن ہے اس میں کیا ہم جیسی کنٹریس کے لوگ وہاں پر جائیں گے ہماری بھی وہاں پر ڈیویلپنٹ ہوگی پرسنل ڈیویلپنٹ ہوگی اکنومک ڈیویلپنٹ ہوگی اس سے ہم فار ارمیٹنس بھی بیجیں گے اور ایز ویل ایز جب ہم ٹرین ہو جائیں گے اگر ہم اپنی کنٹری میں بھی آتے ہیں تو اپنی کنٹری کا بھی بدا کریں گے بہت ہی امیزن پروگرام ہے اور سب سے مزید کے بعد یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ نے سمپل بی اے بھی کیا ہے پھر بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایم بی اے یا پھر آپ پھر ایک ڈاکٹر وغیرہ ہیں آپ پھر بھی جا سکتے ہیں یہاں اس میں دونوں طرح کے سکلز اویلیبل ہیں اس پروگرام میں جس میں سوفٹ سکلز بھی آ جاتے ہیں ہارڈ سکلز بھی آ جاتے ہیں ہارڈ سکلز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مارکٹنگ میں ڈیگری کی ہے اکانڈنگ فائننس میں کی ہے بزنس ایڈمدیむیس کی کسٹیشن میں کی ہے تو آپ پھر بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور سوفٹ سکلز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سمپل بی اے بھی ہے گریجوئیٹ ہیں آپ یا پھر اس سے اوپر آپ تب بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ اگر آپ کے کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں آپ کو ٹیم ورڈ کرنا آتا ہے آپ کے لیڈرشیپ سکلز اچھی ہیں آپ تب بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کوئی مینیمم کرائیٹیریاں نہیں ہیں سیمپل ان کے تین سے چار سیپیں اپلائے کرنے کے بہن ہی سانے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اگرین بتا رہا ہوں فولی فنڈیڈ ہوگا آپ کو بغایدہ پڑھائیں گے وہ جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہوگا اس کے ریلیٹڈ آپ کی سٹیڈی ہوگی اس کے پاس پلیسمنٹ ہوگی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں یا پھر میکن جو گورنمنٹ کی بڑی بڑی اورگنائزیشن ہے ہر طرح کی اس میں آپ کی پلیسمنٹ کی جائے گی اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو ایک پرمنٹ جوب دی جائے گی اور سارا کا سارا خرچہ دوبائی کی اقومت کرے گی یہاں ایک روپیا بھی آپ نے اپنی جیب سے نہیں لگانا کھانے کا رہنے کا آنے جانے کا سارا خرچہ دوبائی دے گی اور کیا چاہیے اس سے اچھا پروگرام آپ کو ملنے جا رہا ہے سو آپ نے فوراں سے اس وڈیو کے کمپلیڈ ہونے کے بعد اس میں اپلائی کرنا ہے میں آپ دو بات بتاتے ہیں چلو اس میں تین سے چار سٹیپ ہیں اپلائی کرنے کے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ایک سیوی بنانی ہے کہ ریزیو میں بنانی ہے دیکھیں اگر آپ کا کوئی بھی سکیل ہے ہارڈ سکیل ہے سوفٹ سکیل ہے اپنی کولیفکیشن کے مطابق ایک پروپر اپنی سیوی بنائیں گے آپ سیوی کیسے بنانی ہے آرہی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ کینوہ کو اپن کر لیجئے جب میں یہاں سے وڈیو دیکھ لیجئے گا سیمبل آپ کو کینوہ پر ریڈی میٹے ٹیمپلیٹس ملے گے آپ نے اپنی کولیفکیشن اپنے سکیل کے مطابق وہاں پر ایک سیوی بنانی ہے اگر آپ کو پھر بھی نہ پتا چلے چیٹ جی پیٹی کی مدد لے لیجئے گا اپنی کولیفکیشن لکھئے گا اپنے سکیل تھوڑے سے لکھئے گا وہ آٹومیٹک ہی آپ کو ایک اچھی سی سیوی گنا کے دے دے گا سب سے پہلا کام آپ کو ایک سیوی چاہیے ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے ہوگا کور لیٹر سیوی کے ساتھ آپ کا کور لیٹر میں ہونا چاہیے کہ آپ جاپ کے لیے کیوں بلائے کر رہے ہیں آپ یہاں پر اس دی بی پروگرام کے لیے کیوں بلائے کر رہے ہیں ساری کے ساری دیٹیلز اور آپ کو یہ انفرمیشن کہاں سے ملی سیوی کہاں سے بنانی ہے اور کور لیٹر کیسے بنانی ہے سیمپل آپ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گے کینوا سے وہاں سے دیکھ لیجئے گا بہت ہی ایزی سی سٹیپس ہیں اگر آپ کو پھر بھی نہ پتے چلے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو ایک پروپر ویڈیو بھی بنا کے دے دوں گا پروپرلی دی بی پروگرام کے لیے سیوی کیسے بنانی ہے اور آپ نے اس کا گور لیٹر کیسے بنانا ہے اس کے بعد سب سے ایمپورٹن سٹیپ ہوتا ہے آپ نے یہاں پر اپنی پیچر کو اپلوڈ کرنا ہے پیچر کی کیا ڈیمیشن ہوگی آپ ان کی افیشل ویب سیٹ پر چلے جائیں آپ کو اس کی ڈیمیشن بھی مل جائے گی اور لاسٹ بٹ نورڈالیسٹ اس میں کہہ کرنا ہوگا اپنے ایک ویڈیو انٹرویو دینا ہے ایک ویڈیو آپ کی بنانی ہے چھوٹی سی پاس سے چھ منٹ کی بھی ہو سکتی ہے دو سے تین منٹ کی بھی ہو سکتی ہے اس میں سٹیپ بے سٹیپ آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے آپ کا ورڈک اسپیرینس کیا ہے یہاں پر انہوں نے تریمت تین سال کا ورڈک اسپیرینس مانگا ہے اس کے بعد آپ کے فیچر گولز کیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ آپ دبائی کی دی بی اے پروگرام میں کیوں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور یہ پروگرام آپ کی ڈیویلمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ایس ویل ایس دبائی کی گورنمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ اس میں کیا روز ادا کر سکتے ہیں آپ نے ڈیٹیل سے یہ ساتھی ویڈیو بنانی ہے اگرین یاد پر آپ یوٹیوب کے پر سرچ کریں گے دی بی اے انٹرویو کی ویڈیو آپ کو ڈیرہ لوگ میں جائیں گے ڈیلی بیسیز پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے ویڈیو بنانی ہے سو اس ویڈیو کے کمکلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا ہے جنرل میں آگ کی طرح ملا دینا ہے تاکہ ہر پاکستانی کے پاس یہ والی ویڈیو پہنچے فوراں سے اس کے اوپر اپلائے کریں جیسے ملکی علاج چلنا ہے ملک کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر جائیں اپنی پرسنل ڈیویلمنٹ کریں ایس ویل از وہاں پر نیو سکل سیکھیں اور وہاں پر جوب بھی حاصل کریں سو فوراں سے آپ نے اس ویڈیو کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈسکرپشن میں چلے جانا ہے یا پھر ڈیریکلی چلے جائے گا ڈی بی کے اوپر دوبائی بزنس اسوسیٹ ڈاٹ کام کے اوپر وہاں پر اس کا لیجیبیلیٹی کریٹریہ بھی دیکھ لی کیے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایس ویل از وہاں پر دیکھ لیجئے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے ساری وہی چیزیں ہوں گی جو کہ میں نے آپ کو آرئیڈی اس ویڈیو میں بتا دی ہیں بس جائیں اپلائی کریں 23 اپرل 12-23 سے پہلے اس کو اپلائی کر دیں اپنا سر کے ساتھ سٹیپ کمپلیٹ کر لیجئے اور جب آپ وہاں پر چلے جائیں تو کمینٹ میں ضرور مینشن کیجئے گا کہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں That's all the today